بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میاں بیوی کا ایک بستر پر سونے کا ثواب مرد کا اپنی بیوی کے ساتھ اکٹھے ایک بستر میں سونا افضل ہے علیہ یہ کہ کسی ایک کو عذر ہو اس لیے کہ مقصد ہم بستری کرنا نہیں ہے بلکہ مقصد اس کے دل یعنی بیوی کو خوش کرنا ہے بیوی کے دل کو خوش کرنے کے لیے ایام کے دنوں میں بھی اس کے قریب ہو جانا گوجہ یہ بھی انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے حیض و نفاس کی وجہ سے بیوی کا بستر الگ نہیں کرنا چاہیے بلکہ حسب معمول ساتھ ہی لیٹنا چاہیے اس حال میں بستر الگ کر دینا یہودیوں کا فعل ہے جس کی مشابہت سے بچنا لازم ہے ایام یعنی حیض و نفاس کی حالت میں ہم بستری یا جمع کرنا حرام ہے بلکہ اس حالت میں ناف سے گھٹنے تک عورت کے بدن کو مرد اپنے کسی عضو سے نہ چھوئے کہ یہ بھی حرام ہے البتہ ناف سے اوپر اور گھٹنوں سے نیچے اس حالت میں عورت کے بدن کو چھونا یا بوسا دینا جائز ہے حیض و نفاس کی حالت یعنی ایام کے دوران بیوی کو اپنے بستر پر سلانے میں غلبہ شہوت یا اپنے کو قابو میں نہ رکھنے کا اندیشہ ہو تو شوہر کے لیے لازم ہے کہ بیوی کو اپنے بستر پر نہ سلائے بلکہ اگر گمان غالب ہو کہ غلبہ شہوت پر قابو نہ رکھ سکے گا تو شوہر کو ایسی حالت میں بیوی کو اپنے ساتھ سلانا حرام اور گناہ ہے ایام کی حالت میں بیوی کے ساتھ ہم بستری کو حلال سمجھنا کفر ہے اور حرام سمجھتے ہوئے کر لیا تو سخت گناہگار ہوں گے حالت حیض و نفاس میں عورت کا کھانا پکانا آٹا گوندنا وغیرہ سب حلال ہے ایسی عورت کے محض ہاتھ لگانے سے کوئی چیز ناپاک نہیں ہوتی اس کا پکایا ہوا کھانا استعمال کرنا بلا کراحت درست ہے حیض و نفاس کی حالت میں مہندی لگانا بھی جائز ہے اور بعد میں اس کا رنگ باقی رہنے کے باوجود پاکی کی حاصل ہونے میں کوئی شبہ نہیں کیا جائے گا حیض و نفاس کی حالت میں بیوی سے جمع کرنا کتان حرام ہے قرآن کریم میں اس کی ممانیت وارد ہے حتیٰ کہ بعض فقہہ نے اس حال میں جمع کو حلال سمجھنے والے پر کفر کا فتوہ دیا ہے حیض کی حالت میں عورت کے گھٹنے اور ناف کے درمیانی حصہ سے بلا حیل تلزز کرنا بھی منع ہے البتہ کپڑے پہن کر اور سطر ڈھاب کر میاں بیوی کے ایک ساتھ لیٹنے میں کوئی حرج نہیں اسی طرح گھٹنے کے نیچے اور ناف کے اوپر کے حصہ سے تلزز متلکن جائز ہے اگر غلب شہوت میں ناپاکی کی حالت میں جمع کا صدور ہو جائے تو دونوں اس جرم پر سچے دل سے توبہ کریں ہاں اگر عورت کو مجبور کر دیا جائے تو اس پر گناہ نہیں مرد کے لیے مستحب یہ ہے کہ وہ جرم کی تلافی کے لیے کفارہ کے طور پر گہرے سرخ رنگ کا خون جاری ہونے کی صورت میں ایک دینار یعنی چار ماشا سونا یا اس کی قیمت اور پیلے رنگ کا خون ہونے کی صورت میں آدھا دینار سونا یا اس کی قیمت غریبوں پر صدقہ کر کے لیکن یہ صدقہ واجب نہیں توبہ کے بعد صدقہ نہ کرنے پر گناہگار نہیں ہوگا